عید آتی ہے شبرات آتی ہے تحوار آتا ہے تو آپ کے آدھے رشتہ در وہاں ہیں آدھے یہاں ہیں عید ہو یا بڑا دن وہ کوئی ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ان سے بات ہوتی ہے بات کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو اوتھے ظلم کر ادھر جو بچے سکول وغیرہ جاتے ہیں وہاں کے جو اس سائٹ پہ رہتے ہیں آہا سکول جاتا ہے سکول پہ جانے کا کوئی بابندی نہیں ہے لیکن آسان کو ملنے کا بابندی آپ کو کالیج کے سٹوڈنٹ ہو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا لہور میں کیا فیسیلٹیز مل رہی ہیں اور دلی میں کیا مل رہی ہیں اسلام آباد میں کیا مل رہی ہیں بمبئی میں کیا مل رہی ہیں پتا ہوگا انٹرنیٹ کے ثروف وہ چیزیں یہاں مل رہی ہیں وہ کدھر مل رہی ہیں ہم سوئی تھے ہم دلی میں ہوتے ہیں یہاں سے تو بہتر تھا یہاں سے ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ بہتر تھے ہم آپ کے بڑوں نے پاکستان کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آج آپ یہ کیا پاکستان ہمارے ساتھ دکھبازی کر رہا ہے نا ہمیں آگ نہیں دے رہا تو کدھر دے رہا ہمیں آگ دنمری کر رہا ہے نا ہی قسم کی نہیں میری بات سنو پاکستان ہمیں کوئی فیسلیٹی دے رہا ہے یہاں پہ آپ کو گھر دیئے نہیں ہے آپ کو مطلب چیزیں کیا فیسلیٹی دے ہمیں انکل بتا رہے ہیں کہ پینتیس روپے ملتے ہیں ان کو ملتے اور سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ لیکن جو دلی میں وہ یہاں پہ ہے جو ہم نعرہ لاہور میں لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر مطلب ظاہری بات ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیری کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر لاہور میں بہت کم لگایا جاتا ہے یہ لال چوگ میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے سرنک لال چوگ میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے اور کشمیری کشمیریوں کی ج باکستان ہے کشمیریوں کا ارمان ہے باکستان جو وہاں پہ بھی کشمیری بھائی ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ کے بلکہ آپ کے تو اپنی فیملی وہاں پہ ان کو کشمیری زبان میں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے بس ان کے لیے یہی کشمیری زبان میں میسیج دینا چاہیں گے آپ یہاں ہش رہے ہیں آپ وہاں ہش رہے ہیں ہم یہاں ہش رہے ہیں کشمیریوں کے حلقے میں لے تو ان کو جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے اور ان پر ظلم اسے تب نہ کیا جائے جو کچھ وہ کرنے کشمیری جانتے ہوئے پہ اگنور کرنے لیکن ان کو حلقے میں لے میرا نام سویدہ ریٹائر غلام نبی اچھا آپ آرمی سے ریٹائیڈ ہیں میں آرمی سے ریٹائیڈ ہوں ٹھیک ہو گیا آپ اچھا ان سے سوال یہ کرتے ہیں یہ میں تو مہاجر کیمپ پہ آئے ہوں تو آپ یہاں کے جی میں رفیجز کمنیٹی کے ساتھ رہتا ہوں میں نائبرون رفیجز کمنیٹی کا الحمدللہ رب العالمین رفیجز کمنیٹی کو حکومت بہت سیٹل طریقے سے رکھتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں سکم ہیں جن کے اوپر بات ہونی ضروری مجھ سے پوچھو جنہابلا جب میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آیا جب میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آیا نبی میں اور وہ کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے جب بھی وہ ویزے کے والے سے پاسورٹ کے لیے ان کو ریجکٹ کر دیا جا تھا کہتے کہ ملیٹنٹ ہیں جبکہ میں نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی میں وہاں سے بندوق نہیں اٹھائی والدہ میری فوت ہوئی نائنٹی ایڈ میں فوت ہوئی ہیں ان کا مون نہیں دیکھ سکا ان کو دفنا نہیں سکا مام باب کا اکلوتا بیٹا تھا ہم کشمیریوں جیسا بدنصیب کون ہوگا مجھے بتاؤ جو اپنی مام کا چہرہ نہ دیکھ بائے جو اپنی مام کو دفنا نہ سکے جو اپنی مام کو خدمت نہ کر سکے ہم کشمیریوں جیسے بدنصیب کون ہوگا مجھے بتاؤ جی تو اس ٹیم ہم موجود ہیں کشمیر کے علاقہ مظفر آباد کے ایک مہاجر کیمپ میں جہاں سے جہاں پر مہاجر لوگ موجود ہیں جو کہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے یہاں پر اس ٹیم ان کی کیا کنڈیشن ہے کس حالت میں رہ رہے ہیں یہ سب باتیں ان سے کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام رحمت کا نام منظور بٹ میرا نام ہے یہ بتائیں آپ پاکستان کا بائے کب مائگریٹ کیا آپ نے انڈیا سے ہم انیس سو نوے میں ہجرت کی ہم نے ان سے علاقے سے جسٹرک اپارا ہے علاقہ کیرن ہے ابھی یہاں پر جو آبادی ہے یہ ساری مہاجر آبادی ہے جی جی مہاجر بستی ہے کتنے تقریباً لوگ ہیں یہاں پر اندازہ یہاں مختلف کیمپے نا جگہ باغ ہیں اور اس کے بعد مدفر آباد میں کئی کیمپ ہیں مہاجر جو اپنی مطلب ہے جو نا مشکلات کی یا مطلب ہے جس طرح بھی اللہ کی مرضی سے جو کشم ہے مطلب ہے جو نا انایت ہے وہ اللہ مطلب ہے وہ گزارہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں پہ آئے تھے تب بھی ایسے ہی گار ملے تھے ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے یہ جو اوپر یہ جن سٹین نہیں نہیں ہم پہلے جب آئے تو ہمیں خیموں میں سٹل کیا گیا یہ اپنے مدد آپ کے تحرے لوگوں نے یہ بستی میں جو کچھ بنایا اپنی مدد آپ کے تحرے بنایا ہوا ہے وجہ کیا بنی جب آپ یہاں پہ مائگریٹ ہوئے یہاں پہ ہجرت ہوئے کیا اوپر سٹیویشن تھی یہاں پہ آئے ہم مقبوضہ کشمیر میں ہم لوگ جو تھے کشمیری ہیں ہم ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں ہندوستان سے ہم نے آزادی کے عوض میں ہم نے مجبورن ہجرت کی وارات کو ہمارے بچے اٹھا کے لے جاتے تھے ہماری ماںوں کی اسمت دری اللہ معاف کرے انعابلہ ہوتی تھی بہت بڑی مشکلات سے ہم نے انعابلہ گھر بار چھوڑے کون چھوڑتا ہے اپنا گھر بار اپنی جادات اپنا گھر اپنے ملو کون چھوڑتا ہے یہ وہاں پہ آپ کے گھر بھی ہوں گے آپ کے بزرگوں کی بڑوں کی قبریں بھی ہوں جی ہم اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کے آئے جب ہم نے حجرت کی اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ابھی وہاں پہ کوئی بھائی وغیرہ یا رشتہ دار ہیں موجود ہیں وہ کس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں جس تک بارہ رہتے ہیں سرنگر رہتے ہیں سوپر رہتے ہیں جگہ جگہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں علاقہ کرن میں رہتے ہیں اچھا جب آپ نے مائگریٹ ہو گئے یہاں آگے اس کے بات کبھی دل کیا واپس جانے کا یا کبھی واپس جانے کا اتفاق ہوا نہیں دل تو بہت کرتا ہے اپنے علاقے کے لیے کون مطلب ہے اسے جڑے ہوتے ہیں ساری دن کون ہی کہتا ہے اپنے علاقے نہ جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ابھی تا گے نہیں 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 کہ وہاں پر بات ہوتی ہے جو آپ کے رشتہ دار یا عزیز رہتے ہیں کوئی کبھی بات ہوتی آپ کی آپ کے بچوں کی یہ اصل میں جو انہوں نے جو پچھلا جو ہندوستان نے جو مطلب ہے ہمارے جو حقوق تھے جو مطلب ہے جو ان کے اسمبلی سے جو ملے تھے ہمیں اس پدبخت نے ہمارے حقوق چھینے اس کے بعد جو انہ پورا کشمیر کو جیل کی طرح بنا دیا پورے کشمیر کو جیل بنا دیا گیا ہے اور اس سائیڈ کی اگر بات کریں یہاں پہ کنڈیشن کیسی ہے الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارا اچھے اچھے طریقے سے زندگی گوزا رہے ہیں الحمدللہ ہم نے بقائے پاکستان کے لیے حجرت کی ہے ہم نے بقائے پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ جو ہم نعرہ لاہور میں لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر مطلب ظاہری بات ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیری کیا سمجھتے ہیں یہ نعرہ لاہور میں بہت کم لگایا جاتا ہے یہ لال چوک میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے سرنک لال چوک میں بہت زیادہ لگایا جاتا ہے اور کشمیری کشمیریوں کی جان ہے پاکستان کشمیریوں کی جان ہے کشمیریوں کا ارمان ہے پاکستان کچھ کشمیری یہ بھی سوچ رکھتے ہیں ہم نے اپنا الیدہ سے مطلب ایک سٹیٹ رکھنی ہے یا سٹیٹ بنانی ہے اس کے خود مختار جسے کہتے ہیں میریوں کا حق ہے رائعہ ہماری جونا یہ اندوستان نے اقوامتادہ میں لکھ کر دیا ہے پاکستان کا معاملہ ہے یا پاکستان نے لکھ کر دیا یا ہندوستان میں رائعہ ہماری جونا وہ ہمارا حق ہے لیکن ہمارا دل جو ہےنا وہ پاکستان کے ساتھ ہم ملاک بھی ہوں پاکستان کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تو پاکستان کے ساتھ ہیں اسلام علیکم آپ کا نام آپ بھی یہاں اس کیمپ کے رہائش ہے جی جی کشمیر کشمیر کے لوگ ہیں کشمیری کیوں نہیں بولتے تھوڑا سا کشمیری میں کشمیری زبان میں تعرف کروائیے گا کہ آپ وہاں پہ کی سیریہ سے بلانگ تلو کرتے رکھتے تھے اور ابھی یہاں جو رہتے ہیں کشمیری کب یہاں پہ آئے نوے میں آئے یہاں پہ اس ٹیم جو آپ کے کتنے بچے ہیں میرے تین بچے تینوں کو جوب بگیرہ ملی ہے نہیں کسی کو نہیں ملی کیوں نہیں ملی مطلب کوئی پڑے لکھے ہیں یا نہیں کوئی پڑے لکھے ہیں بس کوئی انپڑ ہے تو ابھی کیا کر رہے ہیں وہ کاروپار کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کرتا ہے مزدوری کرتا ہے مزدوری صحیح ملتی ہے شکر شکر علمدللہ مزدوری ملتا ہے وہاں کے ابھی کوئی لوگ تو وہاں پہ کچھ آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں دیکھیں جی دو گھروں کی لڑائی ہے یا دو گھروں کا مسئلہ ہے لیکن جو پس رہے ہیں وہ کشمیری پس رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا عید ہو شبرات ہو کوئی بھی تہوار ہو کشمیری ایک بھائی یہاں ہے ایک بھائی وہاں ہے بہن وہاں ہے بھائی یہاں ہے کہیں نہ کہیں نقصان یا کہیں نہ کہیں جو دل دکھتا ہے وہ کشمیریوں کا دکھتا ہے یہ بتائیں کیسا فیل ہوتا ہے مطلب کہ عید آتی ہے شبرات آتی ہے تہوار آتی ہے تو آپ کے آدھے رشتہ دار وہاں ہیں آدھے یہاں ہیں عید ہو یا بڑے دن وہ کوئی ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے آدھے ادھر ہے آدھے ادھر ایسی ہے ایسی ہے ان سے بات تو ہوتی ہے بات کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو ہوتے ظلم کرتے ہیں صحیح یا ادھر جو بچے سکول وغیرہ جاتے ہیں وہاں کے جو اس سائیڈ پہ رہتے ہیں آہا سکول جاتا ہے سکول پہ جانے کا کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آسان کو ملنے کا پابندی ہے ان کو ملنے کی پابندی ہے جو ادھر سے ادھر آیا اس کو پابندی ہے ملنے کی پابندی ہے ہر چیز آہا بالکل یعنی یہاں پہ ملنے کی پابندی ہے جو ادھر سے ادھر آئے آہا ادھر پابندی ہے سکول وغیرہ کی کنڈیشن کے ہے جو سکول پڑھتے ہیں بہتر ہے انشاءاللہ بہتر ہے بہتر ہے اچھا آپ بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا نام عبدال خالق شیخ مائگریٹ کر کے ہجرت کرتے ہیں جی ہم جسی کپوڑا کشمیر میرے خیال سے یہ جتنا بھی اریا سارے کپوڑا سے سارے جدوں کا دی یہ بتائیں یہاں پہ فیسیلٹیز مل رہی ہیں جیسے ملنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جو فیسیلٹیز دوسرے پاکستانیوں کو یا دوسروں کو مل رہی ہیں وہ ہی مہاجروں کو مل رہی ہیں انشاءاللہ رمان اور بچے سکول وغیرہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں کیوں یہاں پہ آپ آئے تھے وہ ہندوستان کے بربرات کے وجہ سے آئے ہیں وہاں گھروں میں انہوں نے باہر نکالا کشمیری زبان میں تھوڑی سی کوئی آپ بات کریں گے کوئی تھوڑی سی اپنا آپ نام بتا دیں تاروخ بتا دیں کشمیری سننا چاہتا اور کب یہاں پہ آئے تھے جو وہاں پہ ابھی کشمیری بھائی ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے بلکہ آپ کے تو اپنی فیملی وہاں پہ ہیں ان کو کشمیری زبان میں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے بس ان کے لئے یہی میسیج کشمیری زبان میں آپ یہاں ہوش رہے ہیں آپ وہاں ہوش رہے ہیں کیا بہتر ہو کہ اگر یہ کشمیر کا ایشو جو پچتر سال سے حل نہیں ہو پا رہا وہ ایشو حل ہو اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل ہو جو کشمیری چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق حل ہو یہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے کشمیریوں سے مل سکیں لوگوں کو چھوڑیں آپ اس میں بین بھائی مل سکیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بڑے دن ہوتا ہی نہیں مطلب عید کا دن شبرات کا دن ہمارے لئے ہوتا نہیں ہے تو آپ کو بلکل نہیں ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہوگا دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے یاد آتی ہوگی یاد تشیوان تڑپ اندر ہوتا ہوتا ہے تڑپ تو ہوتا ہے تڑپ ہوتا ہے آپ کے بزرگوں کی وہاں پہ کپریں ہیں وہاں سارا آپ کے زمینیں ہاں زمین بھی ہے سب کچھ ہے جس کے اندر سے جو نا یہ گوار نکلتی ہے مجھ سے پوچھو جب میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آیا جب میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آیا نوے میں اور وہ کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے انہابلا ویزا بنانے کے لئے انہیں جب بھی وہ ویزے کے والد سے پاسورٹ کے لئے وہ ان کو ریجرٹ کر دیا جاتا کہتے کہ جبکہ میں نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی میں وہاں سے ہے میں نے بندوق نہیں اٹھائی بات یہ ہے کہ ظلم ہے کشمیریوں پہ ظلم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں دونوں سائٹ پہ یہ جو ایشوز ہیں حل ہونے چاہیے یہاں پہ ہو یا وہاں پہ اور آپ میں ان سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیں ہو بھی سکتا یا نہیں ہو میں میری والدہ فوت ہوئی اس کے بعد میں میری عجرت کی میں نے داڑی مجھ نہیں آئی تھی آج میری داڑی دیکھیں سوید ہے تب سے کیا مطلب ہے والدہ میری فوت ہوئی نائنٹی ایڈ میں فوت ہوئی ہے ان کا موہ نہیں دیکھ سکا ان کو دفنا نہیں سکا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا میں ہم کشمیریوں جیسا بدنصیب کون ہوگا مجھے بتاؤ جو اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ پائے جو اپنی ماں کو دفنا نہ سکے جو اپنی ماں کو خدمت نہ کر سکے ہم کشمیریوں جیسا بدنصیب کون ہوگا مجھے بتاؤ نعرہ تو دونوں سائٹ پہ لگ جاتا ہے جی کشمیر بنے گا پاکستان وہاں پہ وہ کہتے ہیں نعرہ کوئی احسان نہ پاکستان ہمیں احسان کرے نہ ہم احسان پاکستان پہ کر رہے ہیں ہم ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لئے پاکستان کا لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ دو جو دو زار ایک کے بعد کشمیریوں کو جو انہ تاربندی لگا کر جکڑا گیا اس کے بعد جو مطلب ہے کشمیریوں کے ساتھ جو معاملات جو تھے کشمیریوں نے جو اپنی آواز اٹھائی دی اس کو دبانے کی کوشش کی معذرت سے کہتا ہوں کہ بڑا ظلم ہوا کشمیریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل ہے یا نہیں آپ میرے سے بہتر کئی گناہ بہتر اور بلکہ یہ دنیا میں بیٹھے کشمیر کی بات کرتے ہیں ان سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ نے سارا کوئی دیکھا ہے اس کا کوئی حل ہے کہ دونوں سائٹ کے کشمیر آپس میں بیٹھیں یا آپ وہاں جا سکیں وہ یہاں آ سکیں یہ نفرتیں کم ہو محبتیں بڑھیں کوئی حل ہے کہ نہیں نہیں حال تو ہے کیا حال حال یہ ہے کشمیری دیکھیں نا کشمیر اس کہتے ہیں کشمیر کشمیریوں کا ہے یہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے نا کشمیر کشمیریوں کا ہے کشمیریوں کو اپنا حق ملنا چاہیے ہماری مرضی ہے حلاق پاکستانوں نے لیکن کشمیر اگر آزاد ہونا آزاد ہوگا وہ حلاق پاکستان بنے گا مطلب تجار ازاد بھی ہوا اور پاکستان بھی وہ دیکھیں نا آزاد ہو کر پاکستان سے الگ بات ہے نا لیکن کشمیریوں کو جو رائٹ ہے نا وہ ملنا چاہیے میں کہتا ہوں اس ٹیم جو یہاں پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ابھی یہاں پر موجود ہیں اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں اپنے ماں باپ کے جو قبروں کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں صرف کس لیے یہاں اس زمین کے لیے تو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بہتر سے بہترین فسیلیٹیز دیں نا ڈاؤٹ ہم جتنی بھی فسیلیٹیز دے دیں ان کی وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی جو وہاں پر تھی جو وہ چیز نہیں جو ان کے اپنے اباؤ اعداد وہاں پر تھے ان کے وہاں پر زمینیں تھی وہ تو نہیں ہم دے سکتے لیکن ان کا کم از کم جو ان کا دکھ ہے اس کے اوپر مرم رکھ سکتے ہیں ان کے زخم پر مرم رکھ سکتے ہیں انہیں فسیلیٹیز دے کر اچھا فانڈ وغیرہ آتے ہیں باہر سے دوسری دنیا جونسی ہے وہ فانڈ بیٹی ہے کشمیریوں کو حاصل طور پر مہاجروں کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے میں سب سے پہلے آزاد کشمیر کے پی ایم سرداتہ نوی علیہ صاحب علیہ صاحب کا بہت شکر گزار پوری مہاجرین کمیونٹی شکر گزار ہے ہمیں دو ہزار روپے دیا جاتا تھا ایک بندے ایک بندے کا دو ہزار روپے منتلی دیا جاتا تھا اس مہنگائی کے دور میں اس سے کچھ گزارہ نہیں ہوتا دو ہزار سے تو میں دو چار منی جائے چھ ماہوں گے پیم صاحب کو جب یہ جمع کروائی انہوں نے پاندھنہ سو روپے بڑھایا پاندھنہ سو روپے بڑھایا پاندھنہ سو روپے میں رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پینتیسوں میں گزارہ ہو جائے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر مماجرین سے بہتر آپ بہتر سمجھتے ہیں پینتیسوں میں کیا گزارہ ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا بلکل جی جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں بلکہ یہ کریانے یہاں پر یہ چیزیں مجود ہیں مجھے یہ بتا دیں یہ جو ایک چیز ہے یہ بند ہے اسے کہتے ہیں یہ بند ہے یہ پہلے پانچ روپے کا ہوتا تھا ایک پانچ روپے اس سے بڑا ہوتا تھا پانچ روپے کا یہ پانچ روپے یہ اب داس روپے کا اندازہ لگائے یہ تقریباً ایک سال کے اندر اس کی جو مہنگائی ہے نا بلکہ یہ نئی حکومت جو آئی میں اگر گھی کی بات کریں گھی ایک لیٹر کتنے جی ایک کلو کا گھی کا پیکٹ کتنے مہنگائی بہت زیادہ ہے ساڑھے پانچ سو روپے اور چاول چینی کی اگر بات کریں چاول کی بات کریں کتنے روپے جو ہے تو ملتا ہے چھزار روپے کشمیری کھاتے ہیں نابلہ کشمیریوں کے لیے شاید مہرخم ہے کسی نے یہ میسیج دیا نابلہ کے کشمیری زیادہ مضابر بات میرے ہیں آپ زیادہ کھا رہے ہیں آپ چاول کو چار گناہ زیادہ بڑھاؤ میں آپ بتا ہوں جو چاول پندرہ سو کا تھا آج پانچ ہزار گئے باتھا بہت سستا ہے چاول بہت سستا ہے جو انڈیا سائٹ پہ کشمیر ہے میں نے یہ سنے بارہ لب سستا ہے میں سچی میں اس کی مائد نہیں کروں گا مہنگائی ہے جس بھی ہے ہماری عزت بچی ہوئی ہے میں سچی کہتا ہوں میں فیر بات کروں گا آپ اس پہ کیا کہنا ہے ویسے سنا ہے آپ نے کہ وہاں پہ کیا ریٹ چل رہے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں اس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کا علم آمین نہیں ہے آج میں کوئی پیغام پورے پاکستان کی گورنمنٹ کو کشمیر کی گورنمنٹ کو یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کی کنڈیشن بہتر ہو یا خوش ہیں پاکستان کی گورنمنٹ یہ میسج چلانا پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا میسج دوں کیا میسج ان کے باس ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے باس میں کیا ہے آپ نے ہمنا ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے تو صاحب کچھ چھوڑا نہیں جو موجودہ حکوم ہے پاکستان یہ وہ عام کے شکر گزار ہیں میں یہ کہتا ہوں عام کے تو شکر گزار ہیں گورنمنٹ کے لیے ذاتی طور پر اس حکومت کے لیے دلی مطلب ہمدردی نہیں رکھتا دلی نفرت ہوگی ہے مطلب ہے دیکھیں نا جو حکومت اس وقت موجود ہے انہوں نے اس وقت موڈی کے موڈی کو بلایا یہاں میاں صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے مطلب ہے حریت کا کوئی لیڈر نہیں بلایا کشمیری کسی کو دعوت نہیں دیکھی موڈی کو بلایا اس دعوت میں معذر سے کہتا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم دردی رکھیں گے پاکستان کے گورنمنٹ اور عمران خان عمران خان کے لیے میری جان ہے عمران خان کے لیے عمران خان میری جان ہے اور عمران خان عمران خان ایک بیس لیڈر ہے لیکن آرٹیکل 370 ان کے ٹائم میں ہٹا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں وہ آرٹیکل ہندوستان نہیں لگایا ہٹایا ہٹایا آرٹیکل ہٹایا انہوں نے لیکن اس بات کو آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں انہوں نے پی ایس چیز کی بہتری ابھی آپ یہ بھی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو لاس میں یا کشمیر کی گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہے ان بچوں کے لیے کیمرامین اگر دکھا سکے ان بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کی بچے ہیں سارے آپ کے علاقے کے بچے ہیں ان کا بہتر مستقبل کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ انکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے چھوڑ کے آگے ہیں ہماری بھی یہ دیتا ہے گورنمنٹ کو حکومت کو ان بچوں کا کچھ سوچو ان کے مستقبل کا کچھ سوچو کہ تو ہم نے جو زندگی گزارا وہ گزارا چاہے مسیبت کا ہو چاہے آرام کا ہو یا مشکل کا ہو بچوں کا کچھ مستقبل بنے تو یہ میسیج دیتا ہے ہم گورنمنٹ کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو اچھا ایجوکیشن ہونی چاہیے ظاہری بات ہے ہیلتھ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے میں اس ایشوز میں آتا ہی نہیں کہ بھئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں بنیادی جو حقوق ہیں انسان کے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ یہ ہیں یا وہ بچے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں ان کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے جو کہ بیسک ہومن رائٹ ہیں اور اسی کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں محبت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ان سے بات کر کے تھوڑا سا دکھ ہوا دل دکھا کہ انہوں نے یہ بولا کہ ہم پاکستان کے لیے سب کو چھوڑ کے آگے اور آج وہی پاکستان کی گورنمنٹ جونسی ہے کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہ انہوں نے خود بتایا کوشش کرتے ہیں کسی بچوں سے یہاں سے بات کرتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ضرور نہیں تو پھر وائنڈ اپ کریں گے اسلام علیکم بات کرو کہ آپ سکول جاتے ہیں جی نہیں اور جی مدرسہ جاتے ہو سکول جاتے ہو درسہ جاتے ہو ٹھیک ہے ہفتھ کر رہے ہو جی ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرے علاقوں میں لاہور میں پنڈی میں اسلام آباد میں جو چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ مل رہی ہیں نہیں بالکل نہیں میری نہیں مل رہی ہیں لیکن آپ ظاہری بات ہے آپ کا لاکہ آپ تو پیدا یہاں پہ وہ خوش ہو یہاں پہ جی خوش ہیں آکے کیا سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہو گے یہاں پہ سکول ہونا چاہیے یونیورسٹی ہونی چاہیے یہ چیزیں ہونی چاہیے جی بالکل ہونی چاہیے کیا سمجھتے ہو آپ کے آپ اپنے بڑوں سے سنتے ہو گے تھوڑا بہت کہ بھائی ہم وہاں سے آئے ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ انڈیا سائٹ سے آئے ہو سنتے ہوگے تو کیا خیال آتا ہے وہاں کا جب سوچتے ہو کہ وہاں پہ بھی ہمارے رشتے دار آپ کے چاچا آپ کے خالہ آپ کے دوسرے جو عزیز ہیں وہ اگر وہاں پہ رہتے ہیں تو کیا سوچتے ہو دل کرتا ہے ملنے کا جی بالکل کرتا ہے جانے کا دل کرتا ہے اور یہ کہ انسان کی فطرت ہے نیچر ہے کہ اپنے رشتے داروں سے اپنے خون سے ملنے کا دل کرتا ہے تو جب نہیں مل پاتے تو کیا خیال آتا ہے عید ہو شبرات ہو دگ ہوتا ہے جیدہ یاد آتی ہوتی آپ کا نام میرا نام توصیف ہے سکول سے آ رہے ہو یا کالی سے آیا ہوں یا نام ہے کالیج کا یا سکول کا یونیورسٹی یونیورسٹی یہ کیا لکھا ہے یہ یونیورسٹی عملی جغرافیہ یہ پریکٹیکل بک ہے تو اس لیے تھوڑا لیٹ ہوگی اس لیے آ رہی ہیں کالی سے آ رہی ہیں جی کالی سے بتائیں کہ آپ کے جو بڑے ہیں مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کالیج کے سٹوڈنٹ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا لہور میں کیا فیسیلیٹیز مل رہی ہیں اور ڈلی میں کیا مل رہی ہیں اسلام آباد میں کیا مل رہی ہیں بمبئی میں کیا مل رہی ہیں پتا ہوگا انٹرنیٹ کے تھو وہ چیزیں یہاں مل رہی ہیں وہ کدھر میر رہی ہیں ہم دلی میں ہوتے ہیں یہاں سے ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ بہتر تھے آپ کے بڑوں نے پاکستان کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آج آپ یہ پاکستان ہمارے ساتھ دکھبازی کر رہے ہیں ہمیں آگ نہیں دے رہا تو کدھر دے رہا ہمیں آگ دونمبری کر رہے ہیں نہیں میری بات سنو پاکستان ہمیں کوئی فیسلیٹی دے رہا ہے یہاں پہ کیا فیسلیٹی دیا میں انکل بتا رہے ہیں کہ پینتیس سو روپے پینتیس میری بات سنو پینتیس سو روپے ملتا ہے ان کو ملتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ لیکن جو دلی میں وہ یہاں پہ ہے کتنی ترقی کر گئی یہاں پہ بس جو بھی آتا ہے وہ کھا کے چلا جاتا ہے کھا کے چلا جاتا ہے یہاں پہ اگر ایجوکیشن سیسٹم کیوں گے یہاں پہ الحمدللہ بہتر ہی ہے وہاں سے اگر وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بہترین ہوگا یہاں پہ بہتر ہے چیک ہو گیا آپ نے جو بات کی ہے کہ دل کرتا ہے وہاں پہ ہوتے فیسلیٹیز ملتی وہاں پہ ریٹوں کا پتہ ہے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے چاول کے کیا ریٹ 29 سستہ وہاں سے بہت زیادہ 29 سستہ یہاں پہ بہت زیادہ میں گئی ہو چکی ہے وہاں پہ پیٹرول کا جائزہ لیں آپ ابھی کتنے کا ہو گیا تقریبا پیٹرول 260 کے رونڈ بورڈ پیٹرول ہے 272 کا 272 ڈالر کی پرائز ڈالر 280 سے اوپری ہوگا 292 ہو چکا ہے اور اوپن مارکٹ میں اس کی بات کریں تو یہ بہت آگے جا چکا ہے بہتری آتی ہوں کدھر بہتری آتی ہے دن میں دن ڈالر بھی بڑھتا جا رہا ہے پیٹرول بھی بڑھتا جا رہا ہے اس میں بہتری دوال دبات نہیں ہے امام مر رہی ہے عام مزدور سے آپ پوچھو کیا کھاتا ہے ایک ہزار روپے میں کیا کرے گا یہ ویڈیو میری دیکھی ہوگی جو میں نے لیبر سے کوئسٹن آنسر کی ہیں انہوں نے جو کنڈیشن بتایا سامنے ہے اور دل دکھتا ہے کہ ہم ایک سائٹ پر بات کرتے ہیں فلسطین کی برما کی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی اپنے گھر میں ہم دیکھ لیں جو کنڈیشن ہے اور جو ابھی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے طبقہ ہے وہ اوپر آ رہا ہے وہ یہ چیزیں جان رہا ہے سمجھ رہا ہے اور کھل کے بول رہا ہے ڈرتا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے بولنا ہارے کا بنیادی حق ہے اپنا رائٹ ہے آپ کے بزرگوں سے بات کریں ان کی سوچ تھوڑی اور ہے آپ سے بات کیا آپ کی سوچ تھوڑی اور ہے کیا کیسے چینج آیا ہاں بلکل بلکل ہے صحیح ہے تھوڑا انٹرنیٹ کے تھوڑے ان کی باتیں بھی سنی ہیں ہم نے وہ بھی ٹھیک باتیں کرتے ہیں تھوڑا انٹرنیٹ کے تھوڑے بھی بندہ تھوڑی انفارمیشن زیادہ ہو دنیا کی ادھر جا رہی ہے دنیا ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے دنیا انفارمیشن کی بات کر رہی ہے مہنگائی نہیں ختم ہو رہی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر کیا جائے ایڈوکیشن سیکٹر کو بہتر کیا جائے اور یہاں پر ہم آج بھی اسی مسئلے میں ہیں کہ پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا گھی کتنا مہنگا ہو گیا یہ جو مستقبل ہے آپ کے آگے آنے چھوٹے والے بھائی ہیں بہن ہیں جو چھوٹے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اللہ کرے اللہ کرے ہم پیٹ کر پائیں گے دنیا اب ہم بوڑے ہو جائیں گے جب یہاں پہ کوئی اچھا سسٹم آئے گا وہ بھی لگتا نہیں ہے جیسے ان کے علاہت ہیں پاکستان کے علاہت ہیں لگتا نہیں ہے کوئی اچھی چیز ہے انشاءاللہ کہے سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تو ہر بات کرتے ہیں انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے ہم بھی قائم ہے اللہ کرے اچھا ہوگا چھیک ہوگا لاز میں کوئی میسیج دینا چاہیں جو اس سائٹ پہ کشمیر ہے آپ کے رشتے دار ہیں وہاں تھے گورنمنٹ کو یہاں کی گورنمنٹ کو کوئی میسیج ازاد کشمیر جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کو کوئی میسیج کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہل تو ان لوگوں کو جو رشتے دار ہیں آپ کے وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر ان کا کہوں گا محنت کریں اچھی طرح اور ہم بھی وہاں پہ بہت مل کے آگے مڑھیں وہاں پہ بہت سٹیٹی کرتے ہیں لڑکے وہاں کے بہت لائک ہیں میرے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے بہت سارے لڑکوں کی بہت اچھے لیکن ان کو تھوڑے آجو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اپرچونٹی نہیں دے رہی تو یہاں پہ بھی جو ہیں ان کو الحمدللہ اپرچونٹی مل رہی ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے بہتر ہوگا اچھا اور گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو ان کے لیے پھر کچھ مئنی الفاظ نہیں ہے بہت زیادہ دکھ والا میسیج کیا کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں کہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو یوتھ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں لیکن ابھی وہ لحاظ کر رہے ہیں ابھی وہ میسیج دے سکتے تھے کھل کے میسیج دے لحاظ کر رہے ہیں اور اس لحاظ کا پاس رکھا جائے ان کو فیسیلٹیز دی جائیں ان کو حق دیا جائے آئیے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام سویدہ ریٹائر غلام نبی اچھا آپ آرمی سے ریٹائر ہیں میں آرمی سے ریٹائر ہوں ٹھیک ہو گیا آپ اچھا ان سے سوال یہ کرتے ہیں یا میں تو مہاجر کیمپ پہ آئے ہوں تو آپ یہاں کے جی میں ریفیزز کمیونیٹی کے ساتھ رہتا ہوں میں نائبرون ریفیزز کمیونیٹی کا الحمدللہ رب العالمین ریفیزز کمیونیٹی کو حکومت بہت سیٹل طریقے سے رکھتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں سکم ہیں جن کے اوپر بات ہونی ضروری ہے ہیلتھ کے اوپر ایڈوکیشن سیسٹم اوپر پر سپیشل پر سپیشل قسم کی جو وہ کنسیز ہوتی ہیں ریفیزز کے لیے جو وہ کنسیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے لیکن فیلال حکومت جو ہے ریفیزز کو گوڈ سیٹل کر رہی ہے ہر معاذ پر ریفیزز کے لیے بہت اچھا کر رہی ہے لیکن ہم ہم آپ کے اس مائک کے وساطت سے پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جتنے بھی انکر ہیں ٹیلی ویجن کے اوپر جو موجودہ آلات کے اوپر تفسرہ کرتے ہیں ہم ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جیسے قوم میں یہ پیغام جاتا ہو کہ بڑا آدھسہ ہونے چلا ہے پاکستان میں اللہ کا کرم ہے بہت سارے زخائر ہر چیز کے موجود ہیں یہ جو آپ وہ بات کر رہے ہیں دیفالٹ کے حوالے سے یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ ہے مگر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا کرم ہے ہر چیز کے زخائر وافر موجود ہیں ہماری جگرافیہ ہی سرعدے محفوظ ہیں ہماری اللہ کے فضل سے نظریاتی سرعدے محفوظ ہیں ان کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے پاکستان میں ہر قسم کی فیسیلٹیز موجود ہیں دنیا میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو پاکستان سے شاید چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں میں رانو گیا ہوں کہ میں نے رات کو ایک ٹریول دیکھا تھا انڈونیشیا کا اور اس کی کرنسی ہماری کرنسی سے اسی رپیہ ایک رپیہ ہمارا اور اسی رپیہ انڈونیشیا کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ملک اللہ کا کرم ہے سٹیبل ہے لیکن افغانستان کا ڈالر ہمارے سے ڈالر ہمارے سے اوپر چلا گیا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نظام کی کمزوری کا ایسا ہیں جن کو خامی سسٹم میں ہے سسٹم اپلیکیبل نہیں ہے اگر سسٹم اپلیکیبل ہو تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جہاں تک ملک کے زخائر کا تعلق ہے اقتصادی زخائر کا اشاہ خردنوش کا یہ اللہ کا کرم ہے ملک میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کچھ لوگوں کا قبضہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس قبضے چیزیں فیسیلیٹیز مل رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے بولا ہے ہاں بالکل مل رہی ہیں تو آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ کشمیریوں کے لئے پاکستان کے لئے پیغام ہے کہ ان کے لئے پیغام ہے کشمیریوں کے حلقے میں نہ لیں تو ان کو جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے اور ان پر ظلم اسے تب نہ کیا جائے جو کچھ وہ کرنے کشمیری جانتی کو اگنور کرنے لیکن ان کو حلقے میں نہ لیں دل دکھا ہوں پہلے عمران خان صاحب نے کچھ اعلانات کیے تھے یوت کے لئے کیے ہوں گے سٹوڈنٹس کے لئے بہت کچھ اعلانات کشمیریوں کے لئے کیے لیکن لیکن انہوں نے جو نئی حکومت آئی انہوں نے سب اعلانات جو ہمارا پیکج تھا اس کو بند کر دیا امید لاک گئی تھی کہ ہمیں چیزیں ہمیں پیشنے خان صاحب نے جو اعلانات کیے تھے اس کو بند کر دیا انہارا میاں شہباز شریف صاحب نے وہ جو پی ڈی ایم جو سارا پی ڈی ایم ٹولا تھا نا اس نے پورا چھپا لگا دیا اب وہ نئی جو مطلب ہے امید رکھتے ہیں نئی حکومت ہوائے گی انشاءاللہ پاکستان میں اللہ کی کرم نوازی ہے کرم نوازی ہے تو ابھی تک اتنے زیادہ ایشوز ہونے کے باوجود ابھی تک تمام کتنے کسی کو ہم چور کہتے ہیں کسی کو ہم کرپشن زیادہ کہتے ہیں کہ پھر بھی پاکستان مجود ہے زندہ ہے پھر بھی انشاءاللہ پاکستان زندہ ہے وہ قائم دائم رہ گئے انشاءاللہ اچھا لگا ان سے بات کر کے جو یوت ہے اس کی اپینین کسی اور طرح کیا ہے جو تھوڑے بزرگ ہیں ان کی اپینین کسی اور طرح کیا ہے لیکن ہمارا کام تھا جو ان کا ایشوز سے وہ آپ تک پنچانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ